رحمہ الرحیم اس مقدس مہینے کے اندر کسرت سے تلاوت کلام پاک ہونا چاہیے کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو جتنا ہو سکے کسرت کے ساتھ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اس مقدس مہینے کے اندر ہر تکلیف پر ہر مشکل پر صبر کرنا چاہیے کیونکہ یہ صبر ہی کا مہینہ ہے اس مقدس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات بکسرت کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے اور تعون کا مہینہ ہے اپنے گھر والوں پر رشتہ داروں پر غریبوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے کیونکہ یہ رزق میں برکت کا مہینہ ہے مگر اس مقدس مہینے کے اندر اس مقدس مہینے کی مخصوص عبادتیں ان کی پابندی ضرور کی جائے میں اسی کے تعلق سے بات کروں گا اس مقدس مہینے کی مخصوص عبادتیں جیسے کی تراویح روزہ اور اعتقاف میں آپ کو واضح کر دوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں تراویح کب پڑی جاتی ہے تراویح رمضان المبارک کے اندر نماز عشاء کے بعد بیس رکعت ادا کی جاتی ہے اور یہ مخصوص ہے صرف رمضان المبارک کے اندر اگر اس کو کسی اور دنوں میں پڑا جائے تو یہ پھر نفلی ہے نفلی کہلائے گی یہ تراویح نہیں کہلائے گی اس لیے اس نماز کا تعلق صرف رمضان ہی سے ہے اس لیے اس کو رمضان المبارک کے اندر پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے اب میں آپ کو بتا دوں اسے تراویح کیوں کہا گیا اور کب کہا گیا عجیزان محترم جب لوگ رمضان المبارک کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے تو دیکھا کہ یہ نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑی جا رہی تھی یعنی ہر چار رکعت کے بعد اتنی دیر اسے ٹھہرا جاتا تھا چار رکعت پڑھنے کے بعد اتنی دیر رک جایا جاتا تھا بیچ میں وقفہ ہوتا تھا کہ اتنی دیر میں چار رکعت اور پڑی جا سکے تو اس لیے اس کا نام تراویح ڈالا گیا یعنی کی اس کو اس لیے تراویح کہا جاتا ہے تراویح کا مطلب ہوا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والی نماز ہر چار رکعت کے بعد اتنی دیر ٹھہرا جاتا ہے جتنی دیر میں چار رکعت اور عدا کی جائیں یہ بیس رکعت تراوی رمضان المبارک کے اندر ہر روز عشاء کے نماز کے بعد پڑھنا سنت ہے جیسے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عدا بھی فرمایا ہے اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں آپ کہتی ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر حضور علیہ السلام نے نماز عدا کی میں اسی طرح بھی بات کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عدا کی تو باقی والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ کے ساتھ نماز عدا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شب کو نماز عدا فرمائی اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ یہ نماز ادا فرمائی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی رات جیسا کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چوتھی یا تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف نہ لائے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کا انتظار کرتے رہے جب صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف کے اندر داخل ہوئے تشریف لائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تم رات کیا کر رہے تھے لیکن میں صرف اس لیے رات کو مسجد میں نہیں آیا مجھے خطرہ کہ کہیں یہ نماز میری امت پر فرض نہ کر دی جائے یہ واقعہ رمضان المبارک کا یہ واقعہ رمضان المبارک کا ہے جو اس بات کے لیے واضح ہے کہ یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھی باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اسے پسند فرماتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غمان تھا کہیں یہ میری امت پر فرض نہ کر دی جائے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جو طریقے ہیں اسی کو تو شریعت کہا جاتا ہے جیسے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند ہے اللہ تبارک و تعالی کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند فرماتے ہیں اسی کو تو شریعت کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اور وہ شریعت کا ایک حصہ بن جاتا ہے عجیزان محترم اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور اس سے پسند بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس سے پسند فرماتے تھے اور وہ بھی پڑھتے تھے لیکن دو سے تین دن کے چار دن کے عمل میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پڑھا ہے صحابہ نے اس سے پسند فرمایا ہے اور عجیزان محترم بہرحال ترابی جو یہ نماز ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح سے اسے پڑھنا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے بعد اسے الگ الگ پڑھتے تھے بعض تو مسجد میں پڑھتے تھے اور بعض تو اپنے گھروں میں پڑھتے تھے علیدہ علیدہ پڑھتے تھے اور یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی میں بھی رہا اور پھر خلیفہ اول حضرت سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں کی دور خلافت تھی اس دوران بھی یہی طریقہ رہا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی نماز تراویح اپنے گھر میں ادا کرتے تھے تو کبھی مسجد میں پڑھا کرتے تھے علیہدہ علیہدہ اور یہی طریقہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہوں کے جو شروعاتی دور میں بھی جاری رہا مگر چونکہ حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہوں شریعت کے اندر تمام کام احکام جو شریعت کے تھے ان میں کافی تبدیلیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاہ کے مطابق کیا اور آپ نے کوشش کی کہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشاہ کے مطابق کیا جائے بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہوں ایک دفعہ مسجد شریف کے اندر داخل ہوئے جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین الگ الگ ترابی کی نماز ادا کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خیال فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہوگا کہ ان سب کو ایک قاری کے پاس جمع کر دیا جائے اور پھر یہ سب اکٹھے ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں بہرحال آپ نے اپنے ارادے کو پورا کیا اور اعلان کیا سب کو جمع کر دیا حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ آج کے بعد اعلان کر دیا ترابی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی اور اس کے امام ہوں گے حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے آپ کے اس فیصلے پر اعتراض نہیں جتایا بلکہ سب نے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ یہ نماز حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑنا شروع کر دی دوسری شب کو جب حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ مزید شریف کے اندر داخل ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ سب جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے تو آپ نے فرمایا کیا ہی خوب اور اچھی نئی رسم ہے عزیز حان محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی اجازت دی ہے کہ میرے دین کے اندر کوئی اچھی چیز اگر لائے گا تو اسے عجر بھی ہوگا اور اچھا طریقہ اگر کوئی اس میں لائے گا تو اس کو عجر بھی ملے گا اور اسی کے مطابق آج بھی عمل ہو رہا ہے ہم سب امت مسلمہ سب آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اس عمل تراویہ کو ادا کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تم جس کی پیروی کروگے ہدایت پا جاؤگے تم جس کی پیروی کروگے ہدایت پا جاؤگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ تم عمل کرو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنتوں پر تم عمل کرو میری سنتوں اور میرے خلفائے راشدین کی سنتوں پر جو ہدایت یافتہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے بعد حضرت سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرو عجیزان محترم انہی ارشادات کے مطابق تمام امت مسلمہ آج بھی تراویہ پر اتفاق رکھتی ہے اور سب پڑھتے ہیں اور اس پر تمام امت قائم اور دائم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کبھی گمراہی کے کاموں پر متفق نہ ہوگی میری امت کبھی گمراہی کے کاموں پر متفق نہ ہوگی حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو ارشاد تھا تو آج بھی اس پر ہم سب قائم اور دائم ہیں ہمیں بھی پابندی کے ساتھ اور جس سے ہمارے اور آپ کے نبی محبت فرماتے ہوں تو پھر مسلمان کا تو یہ فرض بنتا ہے مسلمان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ تو یہی ہے کہ ہر بندہ اموم اسے محبت کے ساتھ ادا کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو اس کی ترغیب آپ نے دی لیکن سختی سے اس پر کسی کو نہ حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرماتے رہتے تھے کہ جو میری امت میں سے خشو کے ساتھ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کرے گا یعنی نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی پخشش فرما دے گا پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا گرز رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں پورے مہینے کے اندر تراویح کی پابندی کریں اور یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر پڑھنا سنت معاقدہ ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ مسجدوں میں پڑھے لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے اگر ہم مسجد میں نہیں آسکتے تو اپنے گھروں میں پڑھے عورتوں کو تو اپنے گھر میں رہنے کا حکم ہے کیونکہ وہ مسجد آنے ہی سکتے اور اپنے گھر میں جماعت کر نہیں سکتی کیونکہ یہ بکرو ہے لہٰذا وہ الہدہ الہدہ ہی نماز تراویح کی ترغیب بنائے اور نماز تراویح کسرس سے پڑھیں اور اسے قضا نہ کریں اسے قضا نہ کریں بہرحال دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پسندیدہ عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہم سب اپنے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں ان کی اتبا کریں اور صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہم اجمعین کے جو قول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو کیا ہے ان کو ہم سب اپنی زندگی میں شامل کریں ہم بھی اسی راستے پر چلیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو عجیزان محترم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے تمام دنیا سے تمام مشکلیں تمام وبا بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے اس مقدس مہینے کے اندر ہم سب کے تمام نیک عمل کو اللہ قبول فرمائے ہمارے روزے تراویر اور تلاوتیں ہم سب کے تمام جو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان سب کو اللہ تعالی قبول فرمائے آمین بجاہ نبی الامین و صل اللہ علیہ وسلم